اسلام علیکم آفت کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ محق اور وریشہ کی چلاکیاں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اس بار بھی وریشہ جو ہے وہ گھر سے جاتی ہے اور انہیں باپ کے پاس چلی جاتی ہے سٹیپ فادر کے پاس محمود کے پاس اور ایک خط جو ہے اپنے چچا کے لئے چھوڑ کر جاتی ہے جب وہ چچا خط دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں تو یہاں پر چچا بہت پریشان ہوتے ہیں وریشہ نے تو یہ ڈراما کیا ہوتا ہے وہ جاتی ہے اپنے سٹیپ فادر کے پاس ہے لیکن جب وہ محق سے پوچھا جاتا ہے تو محق ہی کہتی ہے کہ اپنے باپ رضا کے پاس ہی گئی ہوگی قبرستان اور ہوتا بھی ایسے یہاں پر محق جو ہے محمود کو فوراں سے کال کرتی ہے کہ جو وریشہ کو ہے فوراں سے قبرستان بھی دیا جائے اب وریشہ قبرستان پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا روز روز کے ڈراموں سے میں تنگ آ گئی ہوں اور جیسے یہاں اس کے چچا یہاں پہنچتے ہیں تو وہ اس کو یہاں دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور اس کو سر پر ہاتھ رکھ کر یہی کہتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی کی ہے اور اس طرح جو وہ معافی مانگتے ہیں تو محق اور وریشہ دونوں ہی جو ہے وہ ہسنے مسکرانے لگتی ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر وحاج کی شادی شفا کے ساتھ ہو گئی ہے تو یہاں محرون ایسا جو ہے شفا کو کنگن دیتی ہے جس کا پتہ محق کو چل جاتا ہے اور محق گھر میں جو ایک رولہ کھڑا کر دیتی ہے کہ یہاں میری اس بیٹی کی زندگی برباد ہو گیا اور وہ محرون ایسا جو ہے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشیاں منا رہی ہیں جب اس بات کا بیجیان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے کہ محرون ایسا سے مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی اب یہاں پر کالج میں وریشہ جب جاتی ہے اس کو تو غصہ پہلے ہی وہاں سے ناشادی ہونے کا نہیں ہے اور وہاں پر اس کی دوست جو ہے دوست نہیں اس کی دشمن نہیں ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے باتیں سناتی ہے جس پر وریشہ کو بہت زیادہ غصہ آتا وریشہ جو ہے اس کو نیچے گرا دیتی ہے اس کی خوب پٹائی کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ میرے سے اگر تم نے دوبارہ پنگا لینے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ پورا کیا جائے گا اب وریشہ کو تو اصل غصہ تو اسی بات کا ہے کہ وہاں کی اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر محمود نے پورا پورا پلان منایا ہویا ہے کہ سارا کچھ جیسے ہی وریشہ کے نام ہو جائے گا وہ یہاں سے یہ سب کچھ لے کر بھاگ جائیں گے